یہ سارا اف روڈ ہے یہ وارٹر کراسنگ درہ چیک کریں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی وارٹر کراسنگ ہے یہی بری اسلام علیکم اینڈ گوڈ آفٹرنون فرام نیلے میلی آزاد کشمیر میں ایک اور بڑی مزے کی ٹریول سیریز لے کے آ گیا ہوں آج کی ٹریول سیریز کا پہلا دن ہے اور میں اس وقت کنڈل شاہی جو کہ نیلے میلی کا ایک شہر ہے وہاں پہ موجود ہوں اور یہاں سے میں جاگرہ میلی کی طرف موف کرنے والا ہوں اور اس سے آگے انشاءاللہ میں نے بابون میلی پہ جانا ہے میں نے سفر کا آغاز ہمیشہ کی طرح کچھ راز سے کیا اور رات کو سفر کیا اور ساری راز سفر کر کے آج کچھ دن کو بھی سفر کر کے تو مزفرہ باز سے ہوتا ہوا یہاں پہ تقریباً میرا بائیک جو ہے تقریباً چار سو کلومیٹر بتا رہا ہے میں نے چار سو کلومیٹر کا ڈسٹنس جو ہے وہ کور کیا ہے اس وقت آپ کو میرے پیچھے دریائے نیلم بہتا ہوا شور مچاتا ہوا سنائی دے رہا ہوگا اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری پچھلی چترال کی سریز کو انجلائے کیا ہوگا تو ابھی جاگرہ میلی کا سفر شروع کرتے ہیں جو کہ کنڈل شاہی بزار کے اندر سے نکلتا ہے وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں سے جو ٹریک ہے وہ ٹوٹل چالیس کلومیٹر کا ہے اس میں کتنا آف روڈ ہے کتنا اچھا روڈ ہے یہ رستے میں بتاتا ہوں باقی باتیں رستے میں ہوتی ہیں آئیں اپنا سفر شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے لئے اپنے سفر کا آواز کیا ہے اور لاکھو کروڑی دروت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکنس پر اور ابھی میں کنڈل شاہی بزار سے جاؤں گا جاگرہ والی سائٹ پہ یہ کنڈل شاہی بزار ہے جی یہاں سے آپ کو ضرورت کی چیزوں کے علاوہ رہنے کے لئے گیسٹ آہوس بھی مل جائیں گے اور باقی بھی ساری فیسیلیٹیز مل جائیں گے بزار آپ کے سامنے ہے اگر آپ پرائیٹ سائٹ پہ جائیں گے تو آگے اٹھ مقام ہے کیرن ہے شاردہ کیل وغیرہ اور ابھی ہم کٹن اور جاگرہ والی سائٹ پہ جا رہے ہیں جی یہ یہ چلا جاتا ہے جی دوسری سائٹ پہ اور ہم نے جانا ہے اس سائٹ پہ ابھی میں کٹن گاؤں سے گزر رہا ہوں جو کہ کنڈل شاہی بزار سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویو ہے ابھی یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پہ کٹن واٹر فال آئے گی وہاں پہ ہم تھوڑی دیر رکیں گے اور پھر آگے موو کریں گے یہ جی ہم کٹن واٹر فال کے پاس پہنچ گئے ہیں جی یہ دیکھیں جی کیا کمال کا سین ہے جی یہ بس پیچھے سے یہ جو کٹن کا دریاء آ رہا ایک دم سے آگے یہاں سے نیچے گرتا ہے تقریباً داس پندرہ فٹ کی گہرائی پہ بہت خوبصورت وارٹر فال بناتا ہے وارٹر فال کو دیکھنے کے بعد دوبارہ سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے جاگرہ ویلی کی طرف اس وارٹر فال کے بارے میں دھوڑی سی میں ہسٹری بتانا چاہوں گا کہ کچھ سال پہلے یہاں پہ نے ایک ٹور آیا تھا جو بریج میں نے دکھایا ہے جو ابھی لکڑی کے تہتوں اور لوہے سے بنایا گیا ہے پہلے یہ صرف ایک رسے کے ساتھ ہینک کیا گیا لکڑی کا پول تھا تو جو یونیورسٹی کا ٹور آیا ہوا تھا وہ سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک سیلفی لینے کے لیے ایک تصویر بنانے کے لیے ساری ایک وقت میں اس بریج پہ چاڑ گئے تو اتنی میں ایک مقامی لڑکا جو ہے وہ چھٹی کلاس کا دالے بلم چھوٹا سا بچہ تھا وہ باگتا ہوا ہے ان کو منع کیا بھئی اتنا وضع ہے برداشت نہیں کرے گا وہ ابھی یہ کیا ہی رہا تھا کہ پول ٹوٹ گیا اور اس حدثے میں اس بچے سے سولہ سٹوڈنٹس جو تھے یونیورسٹی کے وہ شہید ہو گئے اور نو سٹوڈنٹس صرف بچے تھے تو اس کے بعد اس وارڈر فال کو کلر وارڈر فال کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اور وہ جس بچے نے بچانے کی کوشش کی تھی کیونکہ لوگ اسے دیکھ رہے تھے پھر اس بچے کی ڈیٹھ تو ہوگی لیکن اس کو جو میڈل دیا گیا تک میں شجاعت گورن میڈا پاکستان کی طرف سے اچھا دی یہاں پہ ابھی کارپٹ روڈ ہے اور اچھی ہاسی سٹریپ چڑھائی ہیں ابھی یہ میرے دوست آ رہے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی چڑھائیاں ہیں آگے سزوکی وان فیفٹی ہے اور پیچھے آہ یہ آگے وائی بیزی وان ٹو فائف ہے پیچھے سزوکی وان فیفٹی ہے میں نے ان کو بڑا سمجھایا تھا کہ بھئی ایک بائیک پہ دو بندے نہیں آؤں لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی یہ چڑھائیاں بڑی اچھی ہاسی آپ کو بھی دیکھیں کیسے بائیک اوپر جاتے نظر آ رہے ہیں یہ لے گی ایک دام میں نے رکھا اور میں نے کہا یہ آفشار بھی بڑی مزے گی گر رہی ہے آپ کے لئے کیپٹر کرتے ہیں اور آفشار کا پانی سڑک سے گزر رہا ہے وارٹر کرسنگ کریں گے میرے دوست آگے انتظار کر رہے ہیں اس سین کو کیپٹر کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں موسیقی اچھا جی بیاگرہ میلی کا یہ آہری گاؤں ہیں شال اور ادھر سے آگے سارا افروڈ ہے یہ وارٹر کرسنگ ذرا چیک کریں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی وارٹر کرسنگ ہے یہی بریج ہے اسی سے جانا ہے ابھی میں نے مائک اتار دیا ہے کیونکہ باری شروع ہو گئی ہے تو مجھے تھوڑا مسئلہ تھا شاید پانی نہ پڑ گئے کیمرے میں تو میں نے مائک فیل وقت اتار دیا ہے آواز کو تھوڑا ایڈجیس کیجئے گا ہاں جی یہ دیکھیں ایک دم سے چڑھائی آتی ہے ہمیں پیچھے سے کوئی مطلب سپیس بھی نہیں ملتی کہ بائیک کو پیچھے سے تھوڑا سا بگا کے لے آئیں تاہے کہ بائیک چڑھ جائے لیکن سین ماشاءاللہ بہت حور صورت ہیں رسطہ بہت آف روڈ ہے لیکن سین بہت آلہ ہونے والے ہیں یہاں سے تقریبا ڈیڑ گھنٹہ لگے گا بھونٹا پہ پہنچنے پر کیمرے میں دیکھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن یہ تو کوئی بھی چڑھائی نہیں ہے ہاں ایک بات میں یہاں پہ ضرور کنکلود کروں گا کہ چھوٹا بائیک بہت ہیزیلی چڑھتا ہے ابھی ہمارے آگے چار سو سیسی بائیک جا رہا تھا وہ نہیں چڑھا واپس آگے بندہ اور اس نے بائیک لوڈ کیا بھی جیپ پہ اور انشاءاللہ 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 ہم بائیک پہ جائیں گے ہمارے پاس وان ٹو فائف ہے اور وان ٹھپی ہے زندگی کے تف ایس روڈ میں سے ایک روڈ یہ ہے بھبون جو میں کر رہا ہوں انشاءاللہ ایک بات مزے کی بتاتا چلو اتنی زبردست چڑھا ہی ہے اگر کارپیٹ روڈ پہ ہونا وہاں پہ بائیک جو ہے وہ ہم چھوڑ جاتا ہے لیکن یہاں پہ ٹائر کو گریپ ملتی رہتی ہے تو میرے ہال سے اگر اتنی زبردست چڑھا ہی ہونا تو زیادہ آسان ہوتا ہے اگر پتھریلا ساتھ روڈ ہوتے تھوڑے تھوڑے سانس بھی اکھڑے گا اللہ بھائی واہ سین تو چیک کریں ابشاروں کے یہ اوپر اسی شال گاؤں کے کچھ گا رہے ہیں گروں کے چھت دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں بہت خوبصورت ریلی نے سین بنا دیا بادل چھائوں ہیں اور رستہ آف روڈ آپ دیکھ ہی رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں موسیقی 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 لیکن روی بیڈر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 4 بھی 4 ڈیپ بھی بیچاری پھنس کے ہی ہے اور چار پانچ بندے دکابی لگانے والے ہیں لیکن جیپ جو ہے وہ نہیں جاڑی تو آپ پھر اندازہ لگائیں کتنی زبردست چڑھائی ہے وہ دیکھیں ایک بائک ہمارا وہ کھڑا ہے اور دو بائک وہ نیچے وہاں پہ کھڑے ہیں یہاں وہ پڑا جی ببون ٹریک نہیں جاڑے رہے بائک والے گم السلام نہیں جاڑے بائک ایک وہ کھڑا ہے پیچھے ایک بندہ فاس بیٹھا ہوئے ایک یہ کھڑا ہے اور ایک وہ کہیں پہ پتہ نہیں کدھر مگ چھوڑ کیا ہوں میرے سے ہنسانی جا رہا ہے اور اس سے اوپر نہیں آئی جا رہا ہے یقین کرے بہت بری عالت ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جی ایک بائک پہ جگار لگا ہے اس کا فیلٹر نکالا ہے تو وہ ایزیلی چاڑے گیا اب اس سزوکی وان ٹو فائف کا بھی فیلٹر نکالنے لگے ہیں سوری سزوکی وان ٹو فیفٹی کا اور پھر یہ اوپر جائیں گے یا چڑا یہ نہیں ہتم ہو رہی سین تو اسے اس بائک کو بھی مینشن کر رہا ہے جس نے بولا سا چڑ جائیں گے وہ اس کا نہیں بتانا ہے یار وہ سیکریٹ بندہ ہے یہ جی فیلٹر نکال چکے ہیں ہم اور اب اس کا ٹاپا بند کریں گے اور اب ایکسپیریمنٹ کریں گے پہلے وائی بی زی ڈی ایکس کا ایکسپیریمنٹ کیا وہ کامیاب ہوئے اب اس کا دیکھتے ہیں کہ سزوکی کا ایکسپیریمنٹ کیسا ہوتا ہے امید ہے انشاءاللہ پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے یہ کیا تھا تو کامیاب رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لیں گے میں پھر اتر گیا نہیں کامیاب اب یہ دیکھیں کہاں پہ لوگ انہیں گھر بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جانور بھی چاہ رہے ہیں کیمرہ نہیں دکھا پا رہا ہوگا لوگ بھی نظر آ رہے ہیں تقریباً کوئی میرے ہاں سے پندرہ سے پیس گھر ہوں گے وہاں پہ وہ سامنے جو آپ کے ایک میدان نظر آ رہا ہے اور یہ ہماری مشکلات کا اندازہ لگائیں اگر آپ کو میری باتو سے اندازہ نہیں ہو رہا تو آپ کو میرے پھولے ہوئے سانس اور میری شکل سے اور جو مجھے پسینہ آیا اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میری بینڈ بجی ہوئی ہے اچھی ہر سی بینڈ بجی ہوئی ہے تیرہ سالہ کیریئر میں کبھی اتنی بینڈ نہیں مجھے اور یہ نہیں کہ میں ولاگ کے لیے یہ ساری مرچ مسالے لگا رہا ہوں حقیقت میں کوئی جوڑ نہیں ہے اس ٹریک کا اللہ حکبر 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 اب ساتھ ساتھ اس ٹوفرس پرائے کے ساتھ پولوں کے جو پودے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اور میں پانچ منٹ بعد آپ نے سواری بدر رہا ہوں آپ کی اس گوہوں کا کیا نام ہے کلوہ کیا کلوہ 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 اور نیچے جو گوہ آپ کی اس گوہوں کا کیا نام ہے میسرہ کیا میسرہ میسرہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے یہاں مسلا نہیں ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے تو آپ نے جانوے رکھے ہو یہاں ادھر جی چالیں تو کون سے گورنمنٹ سکول میں پڑھتے ہو پرائیویٹ گورنمنٹ گورنمنٹ میں تو میں بھی گورنمنٹ ٹیچر ہوں ابھی کچھ تھوڑا سکھانے کو مل جائے تو کام ٹھیک ہو جائے گا اصل میں بائیک اوپر چلے گئے ہیں سارے کھانے بینے کا اسمان سارا کچھ ہوسی میں تھا یہ نیچے ایک چھوٹا سا گاؤں یہ دیکھیں گاؤں تو نہیں کہیں گے یہ بکر والوں نے اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں بس یہاں پہ آکے دو تا ہی تین ماہ رہتے ہیں پھر واپس نیچے چلے جاتے ہیں ان سے پانیشانی لے گئے پیا اس سے آسرا ہوا ہے اور یہ ٹریک ہائیکنگ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اوپر آپ جاتے جانے ہیں جاتے جانے ہیں وہ آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اوپر ٹھیک ہے جس کے اوپر بادل ہے وہاں تک جانا ہے یہ دیکھنے میں بہت جو ہے وہ لگتا ہے ایزی اور نزدیک لیکن یہ بہت دور ہوتا ہے پونے سار ٹائم ہو گیا شام کا سرج مکمل طور پر غروب ہو چکا ہے اور میں بھار بھار آپ کو اپنی شکل دکھا گیا ڈرانا نہیں چاہتا بابون میں لئے ضرور آئے لیکن صرف اور صرف سکلڈ فول فور بائی فور جیپ کے ساتھ اب وہ آپ کو کیمرہ رستہ دکھا رہا ہے نا وہ نیچے اور وہ در سے ہائیکنگ کر کے اوپر آ رہا ہوں اور اس وقت میں نے چیک کیا ہے تقریباً باتیسو میٹر ہائٹ پہ ہوں میں ایک جیپ شاید آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے جب میرے ساتھ دوست تھے تو ہم نے فون کیا تھا یار جیپ بیج دو آپ کے جتنے پیسے ہوں گے ہم دے دیں گے لگ تو رہا ہے مجھے دو دفعہ سرح کلر کی جیپ نظر آئی ہے اللہ کرے یہی جیپ ہو تاکہ میں آسانی کے ساتھ اندھیرہ ہونے سے پہلے پہنچ جاؤں اللہ پاک نے مدد بیج دی ہے جب دوست میرے ساتھ نیچھے تھے تو ہم نے بابون ٹاپ پہ کال کی تھی کہ جیپ بیج دیں میں نے پہلے بھی بتایا تو یہ جیپ آگئی ہے اللہ کرے یہ مجھے لینے آئی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کرے یہاں جاؤ آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں پہ آپ گاڑی کو ٹرن کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے نیچے جہاں سے جگہ ملے گی ٹرن کرنے کے لیے وہ آئیں گے اور یہ پیک جو ہے اس ایریا کی جو سب سے اونچی اس سائیڈ والی پیک ہے وہ بادلوں سے چھڑ چکی ہے اور اپنا نظارہ کروا رہی ہے ماشاءاللہ یہ بھائی جو ہیں ان کا بہت شکریہ یہ یار ہی اوپر سے آئے اور مجھے آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں میں آپ کو جیپ کا بھی ڈریک دکھاتا ہوں تھوڑا سا کہ جیپ کیسے جاتی ہے وہ ساتھ لے وہ ساتھ لے کیمرہ میرا کچھ نہیں دکھا رہا بس اتنا بتاؤں گا یہاں پہ جیپ نے بھی اتار دیا کہ گلیشئر ہے اب آگے ہم پیدل جائیں گے اور جا کے میں بس تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں اصل میں اس دن رات کو میں جیسے ہی کیمپ سائٹ پہ پہنچا تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ مجھ سے کھانا تک نہیں کھایا گیا اور میں اسی وقت سو گیا اور میں اس ویلا کے اینڈنگ نوٹس جو ہیں وہ ریکارڈ نہیں کر سکا تو ابھی بعد میں ریکارڈ کر رہا ہوں راستہ آپ نے دیکھا ہوگا بابون کا کتنا مشکل تھا ہارڈ تھا ڈینجرس تھا اور کافی ٹائم بھی ہمیں لگ گیا جتنا ٹائم ہم نے سوچا ہوا تھا اس سے ڈبل ٹائم ہمیں لگا تو اب اگلے ویلاک میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جس میں میں آپ کو بابون ویلی کے میڈوز دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ بابون ویلی سے واپسی کا رستہ دکھاؤں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ